جی اسلام علیکم ایک ہمارے ساتھ نون مسلم بہن ہے انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ تکبیر نارے تکبیر بہن آپ کا نام کیا ہے بہن اسلام علیکم وعلیکم سلام بہن آپ کا نام کیا ہے سمرین سمرین آپ کون سے بھضب سے تعلق رکھتے تھے پہلے میں کرسٹن ہوں آپ کرسٹن تھی آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہاں جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں جی آپ کیا مانتے ہیں اسی علیہ السلام خدا ہے کہ اسی علیہ السلام خلا کے پیغمبر ہے اسی علیہ السلام خدا ہے کہ اسی علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے اسی علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے پیغمبر ہے خدا کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ہاں جی ماشاءاللہ ہی دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے دو کم از کم شرائط ہے نمبر ایک ماننا کہ اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے بہن آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہاں جی آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی ہاں جی میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے میرے اردگرد میرے مسلم بین بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں ماشاءاللہ آپ کے اردگرد مسلمان بہن اور لوگ سے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہاں الحمدللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھورا سکتی ہے اشہدو اللہ اللہ الہ 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 اللہ الہ واشہدو انہ انہ محمدن محمدن ابدہ رسول رسول میں میں گوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکیے اللہ آپ کو جزا خیر دے نارے چکمی نارے چکمی اسے یہ تو واضح ہو گیا کہ شیئر بڑا نہیں ہوتا اللہ اپنے اس شیئر کی حفاظت کرے اور ان کو ایمان والی عافیت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے سوال و جواب کی اس نشست کے ذابطہ اخلاق کو غور سے سمات فرمالی جئے سوال و جواب کے لیے مختلف جگہوں پر مائکس لگائے گئے ہیں آپ وہاں پر قطار بنا کر سوال کے لیے انتظار کریں گے سوال و جواب میں سب سے پہلے آج کے اس مجمع میں آنے والے غیر مسلم بہنوں اور بھائیوں کو فوقیت حاصل ہوگی اگر کوئی غیر مسلم اسلام سے متعلق یا تقابل عدیان سے متعلق کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے موقع دیجئے اگر وہ کیوں میں پیچھے ہیں تو وہ لائن توڑ کر آگے آ سکتے ہیں اور سوال کے لیے مائک کے قریب پہنچ سکتے ہیں غیر مسلم حاضرین کے سوالات کے بعد یا ان کی ادم موجودگی میں مائک کے قریب جو مسلمان سوال پوچھنا چاہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کے موضوع سے متعلق سوال کریں گے سوال کرنے سے قبل اپنا نام اپنا پیشہ اپنا دین غیر مسلم ہے تو کس دین سے تعلق رکھتے ہیں کس مذہب سے اور مسلمان ہیں تو اپنے دین کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد اپنا مختصر سوال کریں گے سوال کا دورانیاں مختصر اور جملے دو سے تین ہونے چاہیے زیادہ نہیں ہونے چاہیے سوال کرنے کے بعد مکمل خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک خود ڈاکٹر صاحب آپ سے اپنی گفتگو میں کسی بات کا اظہار کرنے کو نہ کہیں اس نکتے کو دوبارہ سمات کر لیں سوال کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو توجہ سے سنیں گے اس گفتگو کو ٹوکنے کا اور روکنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے سوائیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے خود دورانے گفتگو کوئی سوال پوچھیں اور اس کا جواب طلب کریں جتنا جواب طلب کریں اتنا جواب دیں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ سوال و جواب کی نشست ہے بحث مباعثے یا مناظرے کی نشست نہیں ہے آپ کو ڈیبیٹ کے لیے نہیں دعوت دی جا رہی سوال پوچھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس لیے آپ سوال پوچھیں گے ڈیبیٹ کرنے پر انتظامیاں آپ کا مائک بند کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے میں جس بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی سوال کے لیے موجود ہے سب سے پہلے اس کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں واضح الفاظ میں اپنا سوال پوچھے مائک نمبر ایک سے سب سے پہلے سوال لے لیجی خدا یسم سی کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام ریاض پال ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں ڈاکس آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اسلام نے تمائے کون کیجئے نبی اسلام نے میں آپ کی سوال کو سننے ہی سکتا ہوں اگر آڈیو کے اندر آپ دیکھئے کہ جو سوال پوچھنے والے کا فیڈ میرا مائکر فون میں آنا چاہیے اور میرا مائکر فون کبھی آف مت کیجئے جو بھی آڈیو پہ ہے میرا مائکر فون اور جو کمپیر ہے ان کا مائکر فون کبھی آف مت کرنا اور دیکھئے کہ جو فیڈ آف دہ سکویشنر میرے سپیکر پہ سنائیں دینا چاہیے یہ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ پبلک سن سکتے ہیں میں ہی نہیں سن سکتا ہوں کے ساتھ غرمیں ہم با فون آپ سوال واپس تو Sterہ سکتے جی میرا سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے جس کی عبادت کرتے ہیں آپ ذرا دھیرے سے بات کریں گے کیونکہ یہاں مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے آستے سے دھیرے سے بات کریں گے انچroads میں اچھا رہے میرا سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا اور اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے بھائی صاحب آپ کا نام میرا نام ریاض پال ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے نام کیا لاہور سے میرا نام ریاض پال ہے ریاض پال آپ عیسیٰ ہی ہے جی مسیح ہوں میں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے ہمارے مسیح بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر وہ بنے نبوت حاصل ہوئی چالیس سال کی عمر پہ تو اس کے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی اور اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عقص نہیں اس کا کوئی بدھ نہیں ہے اور وہ اسی کی عبادت کرتے تھے چالیس سال کے عمر تب چالیس سال پھوچے انہیں وہی آئیں جب وہ گارے ہرہ میں گئے اکرا پڑھو جب اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکرا پڑھو اکرا پڑھو تو پھر انہیں اکرا بسم ربی اللہ علیہ دکھلا وہ پوری تفسیر سے ہے تو چالیس سال کے عمر میں وہ نبی بنے اس کے پہلے ان کو نبوت نہیں حاصل ہوئی تھی لیکن وہ مسلمان تھے مسلم مطلب اپنی ساری جو ذل ہے اکشا ہے وہ اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا تو نبوت حاصل کرنے کے پہلے وہ عبادت اللہ کی ہی کرتے تھے لیکن وہ پیغمبر نہیں تھے اسی لیے وہ پیغام باقی لوگ سے نہیں کہتے تھے جب ان کو اللہ کا حکم آ گیا جب وہ نبی بنے اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اس کے پہلے بھی وہ مسلم تھے جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسلمانی تھے مسلم مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہوپ در آسل تو پوچھتے